بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکس بیسک قویسٹنز آف انکم ٹیکس یہ جو سکس بیسک قویسٹنز ہیں یہ فنڈامنٹل پلرز ہیں جس کے اوپر ساری ٹیکس کلولیشن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے ایسا سجسٹ کہ جو اس سے پریویس پیڈیو ہے جس میں ہم نے ٹیکس سٹوری ڈسکس کی تھی آپ اس کو اگر ایک دفعہ سے سن لیں تو تھوڑا سا کون ٹیکسٹ میں آ جائے گی بات جو ٹیکس لوگ نے جو ہمیں کلولیشن بنانی سکھائی ہیں وہ تین طرح کی ہیں پریویس سٹوری میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تین ٹیکس کلولیشن کون کون سی ہوتی ہیں پہلا ٹیکس کلولیشن ہم نے کہا جی کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کا ٹیکس کلولیشن بنانا ہمیں انکم ٹیکس آرڈنس سکھاتا ہے نمبر سیکنڈ ایڈوانس ٹیکس کا کلولیشن بنانا سکھاتا ہے انکم ٹیکس آرڈنس یہ دونوں کی دونوں ٹیکس کی جو کلولیشن اور جو ایف بی آر کے ساتھ ڈیپوزٹ ہے یہ ہوتا ہے دیورنگ در ٹیکسیئر ٹیکسیئر کے دوران آپ یہ ایف بی آر کو جمع کرواتے ہیں لیکن جب ٹیکسیئر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ایک ریٹرن فائلنگ کے وقت ٹیکس کلولیشن بنانی ہوتی ہے یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ جس وقت آپ ٹیکس کیا کلولیشن بنا رہے ہوتے ہیں یہ تھرڈ ٹائم ٹیکس کا کلولیشن ہے this is the most complicated and most important as well ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں گے ویڈھولڈنگ ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس اس کا کلولیشن آرڈنس کی کتاب کی موجودگی میں بہت ہی آسان ہو جاتا ہے البتہ یہ جو ہے it still remains complicated تو جب آپ یہ ٹیکس کا کلولیشن بناتے ہیں تو پھر اگر آپ نے دیورنگ دیئر کوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس اگر ایف بی آر کو دیا ہوا ہے تو اس کو پھر یہاں پہ آپ اڈجسٹ کر لیتے ہیں یا پھر وہ کچھ ٹیکس ریجیمز کے حساب سے اس کے ساتھ کچھ اور برتا ہوتا ہے اگر وہ فائنل ٹیکس ہو تو لیکن بارال اس کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ اس ٹیکس کے ساتھ پھر ریٹرن فائلنگ کے وقت کیا سلوک کیا جاتا ہے سو ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں کہ یہ جو ہماری تھرڈ ٹیکس کلولیشن ہے یہ بنانے کے لیے ہمیں سکس بیسک کویسٹنز ہیں ان کو کریکٹلی آنسر کرنا ہے ان سکس بیسک کویسٹنز کی ہر ٹیکس کے کیس میں امپورٹنس ہے آپ کا کوئی بھی چاہے پریکٹیکلی کہیں ٹیکس اپلائے کرتے ہوئے یا ایکزام پو انٹر بیو سے بھی آپ کو سب سے پہلے ان کو کریکٹلی آنسر کرنا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ایک ہاسپٹل کے اندر اگر کوئی امرجنسی میں کوئی پیشنٹ انٹر ہوتا ہے تو اس سے کچھ جنیرک کوئیسٹنز کیے جاتے ہیں ٹیک ہے جو وہ جو کوئیسٹنیر ڈاکٹر سے لیتا ہے کہ آپ کے فیملی میں کوئی شوگر کا پیشنٹ تو نہیں ہے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ تو نہیں ہے یا کچھ سٹینڈائز کوئیسٹنز ہوتے ہیں جو انہوں نے پوچھنے ہوتے ہیں جیسے پھر وہ اپنا آگے ڈائیگنوسس جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح یہاں پر بھی کچھ بیسک کوئیسٹنز ہیں جو آپ کو پہلے آنسر کرنے ہیں سب سے پہلا کوئیسٹن ہے ٹیکس ایئر ٹیکس ایئر سے مراد یہ ہے کہ کون سے ٹائم پیرٹ کی آپ ٹیکس کلپریشن بنا رہے ہیں ٹیکس ایئر کی انڈرسٹینڈنگ ہم حاصل کریں گے ڈیٹیل میں یہ سیکشن سیونٹی فور میں اس کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں سو ہم ایک سیپرٹ ویڈیو میں سیکشن سیونٹی فور پر بات کریں گے کہ کون سا ٹائم پیرٹ ہے جس کی ٹیکس کلپریشن بنائی جا رہی ہے کیونکہ ہر سال کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ٹیکس لاؤ اپلائے ہو رہا ہوتا ہے جو کہ امنٹ کیا جاتا ہے ہر تیس جون کو تو وہ جو فائنانس ایکٹ کے بعد جو چینجز آ جاتی ہیں انکم ٹیکس لاؤ میں وہ پھر اپنے ریلیونٹ ٹیکس چیئر پہ اپلائے ہوتی ہیں سو ہم کس طرح سے کسی انکم جنریٹنگ پرسن کا ٹیکس چیئر فائنڈ آٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح سے لنک کرتے ہیں ٹیکس لاؤ کے ساتھ یہ ہم سیکشن سیونٹی فور میں سیکھیں گے سیکنڈ کوئیسن ہے ٹائپ آف پرسن یہ کس ٹائپ کا آدمی کس ٹائپ کا پرسن ہے ایکچوالی ٹیکس لاؤ نے سیکشن ایٹی میں اس کی ڈیٹیل بتائی بھی ہے کہ کتنے قسم کے پرسن ہوتے ہیں یہ جتنے بھی پرسن ہیں یہ بیسک پرسن ان کے اوپر ہم سپریٹ ہر پرسن کے اوپر ایک سپریٹ ویڈیو میں بات کریں گے ٹائپ آف پرسن میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم فائنڈ آٹ کریں گے کہ یہ کس کیٹیگری آف پرسن سے بلونگ کرتا ہے یہ ہر کوسٹن ایک فیبرک ایک فیبرک کا تھریڈ ہے ٹھیک ہے آپ کا جو تھریڈ ہے اس کی قولٹی اس کی ٹیکسٹر کے چینج ہونے سے فیبرک کیوں پر امپیکٹ آتا ہے ٹیکس لاؤ کی جو کیلویشن جو اس کو اگر ایک فیبرک سے اگر ہم کمپیر کریں تو یہ جو ایوری کوسٹن ہے اینڈیپینڈنٹ تھریڈ ٹیکس یہ ایک تھریڈ ہے ٹائپ آف پرسن آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہ کون سی کٹیگری میں فال کرتا ہے کیونکہ ٹیکسیشن لاؤز تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرسن کے لئے تھرڈ کوسٹن ہے یہی جو پرسن ہے اس کا ریزیڈنشل سٹیٹس کیا ہے کہ کیا یہ ریزیڈنٹ ہے یا یہ نون ریزیڈنٹ ہے ریزیڈنشل سٹیٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انڈویجوال کمپنی اور اسوسیشن آف پرسن ان کے لئے ٹیکس law نے ڈیفائن کی ہیں ان کے لئے الادہ الادہ تین سیکشن ہیں تو ریزیڈنشل سٹیٹس کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ان پرسنز کا ریزیڈنشل سٹیٹس ڈیٹرمن ہوتا ہے کیسے پتہ جلتا ہے ہمیں کہ یہ ریزیڈنٹ ہوگا یا نون ریزیڈنٹ ہوگا ٹیکس ریجیمز ٹیکس ریجیمز کا تعلق آپ کی انکم سے ہے انکم ٹیکس law نے انکمز کو ٹیکس کرنے کے لئے ڈیفرنٹ میتھڈالوجیز بنائی ہوئی ہیں ایچ ان انڈیپینڈنٹ میتھڈالوجیز کالڈا ٹیکس ریجیم ٹیکس ریجیم آپ سمجھ لیں ان سارے جتنے سیکس قویشنز کو ہم ڈسکس کریں گے نا اس میں اگر میں کہوں کہ ایک وہ قویشن جو آپ کو جس کے اوپر سب سے زیادہ ٹائم لگے گا آپ کو سمجھنے میں اور اس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ڈیویلپ ہونی ضروری ہے اس کے بغیر آپ پیپر نہیں سمجھ پاؤ گے تو وہ this is the question ٹیکس ریجیمز ٹیکس ریجیمز ٹیکس ریجیمز is the biggest upgrade you need from your initial taxation knowledge to this final level taxation knowledge تو آپ کو ٹیکس ریجیمز کے کونسپٹ کو بہت اچھی ترہا انڈرسٹینڈ کرنا ہے انکم سے پتا چلتا ہے کہ یہ انکم انکمز کے لئے ٹیکس لوگ نے مختلف سکیمز بتائیویں ہیں وہ سکیمز کو ہم ریجیمز کہا سکتے ہیں سو ٹیکس ریجیمز ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے ہم identify کرتے ہیں کیونکہ ایک انکم کو جب کسی ایک ٹیکس ریجیم میں آپ قید کر دیں گے تو پھر وہ اس ریجیم کے حصولوں کے مطابق ٹیکس ہوگی وہ دوسری ریجیم کی انکمز کے ساتھ قلب نہیں ہوگی وہ دوسری ریجیم کی انکمز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گی سو وہ صرف اور صرف اپنی ریجیم میں رہے گی اور اپنا ٹیکس کلدیشن فائنل کرے گی سو ٹیکس ریجیمز کتنے قسم کے ہیں اور ہم کس طرح سے انکمز کو اس میں ٹیکس کرتے ہیں ہم ٹیکس ریجیمز کے ویڈیو میں دیکھیں گے question number 5 is geographical source of income آپ کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ دنیا کے کس حصے سے آ رہا ہے سو ٹیکس لوگ نے دو کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں one is called پاکستان source income and the other category is called foreign source income آپ کیسے کسی بھی انکم کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان source income ہے یا foreign source income یہ ہم اپنے geographical source of income کے ویڈیو میں دیکھیں گے اور geographical source of income کا ڈریکٹلی لنک ہوتا ہے residential status کے ساتھ کہ اگر آپ resident ہو تو پھر geographical source of income کے کچھ different principles ہیں last and final question is apportionment of reductions apportionment of reductions کا قانون بسکلی وہاں اپلائے ہوتا ہے جب ایک expense ایک سے زیادہ قسم کی incomes generate کرتا ہو ٹھیک ہے سو ایک expense ہے اور لیکن وہ income type of one and income type of two دو قسم کی incomes جب جن میں استعمال ہوتا ہے ایک ہی خرچہ تو پھر اس expense کو apportion کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ بڑا important concept ہے section 67 rule 13 میں basically یہ concept explain ہوا ہے so apportionment of deductions basically the rule of thumb is deductions will always follow its income جہاں جہاں جس regime میں یا جس head of income میں ایک دفعہ income چلی جائے گی تو اس کا expense بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسی باکس کے اندر جس باکس کے اندر income جا کے fit ہوئی ہے سو یہ ہمارے six basic questions ہیں for each and every question there will be a separate video and after completion of these videos we'll talk about کہ income یہ جو ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس کی income tax ordinance میں یہ چار sections دیے گئے ہیں section 10, 9, 11 اور 4 اگر آپ ان sections کو اسی ترتیب میں پڑھیں گے جب یہ چھے ویڈیوز آپ دیکھ لیں گے ہر type of question کے بارے میں تو پھر اس کے بعد ہم ایک ویڈیو میں discuss کریں گے کہ income tax ordinance میں یہ ساری باتیں کہاں کہی گئی ہیں اور ہم نے یہ جو ایک scheme بنائی ہے کہ اچھا اس اس طریقے سے ہم اپنی tax کی calculation کو بنایا کریں گے وہ scheme کیا income tax ordinance نے بھی کہی ہے یا ہم نے خود ہی سے اپنے دماغ سے تراش لیا نفید نہیں ہے اگر آپ کو سکتونک کسی ملیں گے اگر آپ کو اسی طرح کو سکتونک کسی ملیں گے شکریہ سکتونک کسی ملیں گے باف فرصی دیچی ملیں گے نفید کیا باف فرصی ویڈیوز